عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسلی امری و احلال اقتطم اللسانی افقہ و قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حمد اور کچھ کے نزدیک ابو سعاد یا ابو اسد یا ابو عامر یا ابو امر یا ابو الاسود یا ابو عبس اقبا بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تم ان کافروں کے مقابلے میں اپنی امکانی قوت تیار کرو پھر فرمایا سن لو قوت سے مراد تیر اندازی ہے خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے مسلم شریف فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور اور حالات کے مطابق اللہ نے دشمن کے لیے جو امکانی قوت فراہم اور تیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے اور تین بار دورا کر اس کی اہمیت اور تاقید کو واضح فرما دیا کیونکہ تیر اندازی کا فن اس دور میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا تھا آج کل کی جنگوں میں تیر اندازی کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ ٹینگ توپے مزائل اور ایٹم بم وغیرہ ایجاد ہو گئے ہیں اسی طرح آسمانی جنگ کے لیے ائر فورس جنگی جہاز اور ان کے سامان اور پانی کی جنگ کے لیے نیوی بحری بیڑے آبدوزے اور اس سے متعلق سامان کی اہمیت ہے اب قرآن کے حکم قوت محیہ کرنے کا مطلب ان چیزوں کی مکمل تیاری اور فراہمی ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام جدید ہتھیاروں کا انتظام کریں اور ان سے غفلت نہ کریں آج کل کے مسلمانوں نے اس میں لا پرواہی اور سستی سے کام لیا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ جنگ کے جدید ساز اور سامان کا پتہ کافروں کے پاس زیادہ ہے اور اس کے بلبوتے پر وہ دنیا اور پر چھائے ہوا ہے مسلمان جب تک اس قرآنی حکم کے مطابق کافروں سے زیادہ یا ان کے برابر یا کم سے کم انہی کی طرح کی جنگی قوت اور ساز اور سامان نہیں پہنچائیں گے وہ کفر کی یلغار کا مقابلہ اور کافروں کو شکست سے دوچار نہیں کر سکیں گے جبکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کی طاقت و شوقت کا خاتمہ ضروری ہے انہی راوی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم پر بہت سی زمینوں کے فتح کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا تو تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ فارغ وقت میں مشق اور سیکھنے میں کوتا ہی نہ کرے مسلم شروع فائدہ اس میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ انقریب بہت سے علاقے تم فتح کرو گے اور کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ کی خاص مدد سے تم نوازے جاؤ گے جس کی وجہ سے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ظاہری سامان سے تم بھی غفلت نہ بڑھتو اور دشمن سے مقابلے کے لیے جنگی تیاری اور مشقیں یعنی تیر اندازی وغیرہ میں کوتا ہی نہ کرو آج کل تیر اندازی کی جگہ دیگر جنگی ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرنی ضروری ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائی یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائی ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائی یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرمائی یا اللہ جنت میں جانے والا بنا دیجئے جہنم سے بچنے والا بنا دیجئے یا اللہ صبر کی توفیق اطاف فرمائی سبحان رب کا رب اللزتی اما اسفون و سلام اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین رحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم